ہائے اسلام علیکم ایم ڈاکٹر نظامتین قاسمی ایم ایم سیکشول ڈیس آرڈرز این فارٹلیٹی سپیچلیس وارکنگ ہیر ایٹ سائرہ ہیل کے ایڈ نیجامہ سینٹر بارہ بنگٹو تر پردیش دیکھیں مانسٹر بیشن کے بارے میں ہم نے آپ لوگوں سے ڈسکس کیا تھا پچھلی کئی ساری ویڈیوز میں اس میں آپ لوگوں کو پتا چلا تھا کہ مانسٹر بیشن جو لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں ہس میتھن جو لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں ان کا دل کمزور ہو جاتا ہے ان کا جو ہرٹ ہے وہ بیگ ہو جاتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے آج کسی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ جن کا ہرٹ کمزور ہوتا ہے جن کا دل جو ہے وہ جو ہے زوف میں مفتلا ہو جاتا ہے زوف قلب کی شکایت ہوتی ہے ایسے لوگوں کے لیے آج ہم ایک یونانی جو ہے کارڈیو پروٹیکٹیو میڈیسن کے بارے میں کارڈیو پروٹیکٹیو یونانی میڈیسن کے بارے میں آج کسی فیڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں یہ ریکس جو کہ فارماسیوٹیکل کمپنی ہے یونانی سسٹم آف میڈیسن کی ان کی میڈیسن ہے ان کا اپنا سمجھ لیجے کہ پیٹنٹ ڈرگ ہے قرص جواہر مہرا جواہر مہرا ایک جو ہے یونانی میڈیسن ہے کوئی بھی اس کو ویسے بنا سکتا ہے لیکن ریکس کا ایزلی آپ کو مارکٹ میں آویلیبن ملے گا قرص جواہر مہرا تو جواہر مہرا کیا ہے اس کے بارے میں تو ہم بعد میں بات کریں گے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ یہ جو ریکس کا قرص جواہر مہرا ہے یہ کیا ہے ہے نا اس کے خاص فائدے کیا ہیں کن کن کنڈیشن میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کے انڈیکیشن کیا ہیں دوزز کیا ہیں اور اس کو کس میڈیشن کے ساتھ آپ استعمال کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ پہنچے گا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ریکس کی یہ جو قرص جواہر مہرا ہے آپ اس کو انزائیٹی پالپٹیشن ہے نا ہرٹ فیلیور جیسی کنڈیشن میں استعمال کر سکتے ہیں اسپیشلی جب آپ آپ کا دل جو ہے اس کا ورکلوڈ بہت زیادہ ہو جاتا ہے ہے نا تب ایسی کنڈیشن میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے دل آپ کا کمزور ہونے لگتا ہے تو وہاں پر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کارڈیو پروٹیکٹیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ میڈیسن ہے جن لوگوں میں پالپٹیشن دل بہت تیزی کے ساتھ دھڑکتا ہے خفقان کی شکایت ہوتی ہے وہاں پر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ہرٹ کے ویک ہونے کی وجہ سے جتنے بھی ڈیس آرڈرز آپ کی باڈی میں ہوتے ہیں جتنی بھی کمپلیکیشن آپ کی باڈی میں ہوتی ہیں جتنی بھی پریشانی آپ کی باڈی میں آ سکتی ہیں ہرٹ کے ویک ہونے کی وجہ سے ان تمام جگہوں پہ آپ اس کا جو ہے استعمال کر سکتے ہیں کورس جوہر مہرہ کا یہ بسیکلی اس کے انڈیکیشن ہیں کہ کہاں کہاں پر آپ کو اس کا استعمال کرنا چاہیے ہے نا کورس جوہر مہرہ اس کے اندر جو خاص طور سے اس کا جو کنٹنٹ ہے وہ جوہر مہرہ ہی ہے تو ہم ایک الگ ویڈیو میں جوہر مہرہ کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ وہ بسیکلی کیا ہے کس طریقے سے اس کو جو ہے میڈیسن میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں ہم پوری ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں آج جوہر مہرہ کے بارے میں جو ریکس کی خورس جوہر مہرہ ہے جو ٹیبلیٹس کی فارم میں ایویلیبل ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کے انڈیکیشنز کیا ہیں بینیفٹس کیا ہیں یہ آپ کی سمجھ میں آگیا کہ کہاں پر آپ کو استعمال کرنا ہے جوار مہرہ پورس جوار مہرہ جو ہے اس کی جو دوز ہے وہ دو ٹیبلیٹ ہوتی ہے دو ٹیبلیٹ صبح شام دونوں ٹائم پانچ گرام خمیرہ مرواریت کے ساتھ استعمال کرنا چاہئے کھانے کے بعد دوز کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں پانی کے ساتھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کسی طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ جو ریٹس کی فرس جوار مہرہ ہے یہ اس کا استعمال کرنے کا پورا طریقہ ہے آپ اس کو انسائٹی ڈیپریشن پالپٹیشن اسٹریس فن لائف ہے وہاں پر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ کا دل کمزور ہے کارڈیو پروٹیکٹیو ہے بہت زیادہ ایسی کوئی بھی کنڈیشن آپ کی ہے جس کی وجہ سے آپ کا ہرٹ جو ہے کمزور ہو سکتا ہے کالیسٹال کا لیول بڑھا ہوا ہے اس طرح کی لپک پروفائل آپ کا اچھا نہیں ہے تو کوئی بھی کنڈیشن ہے وہاں پر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اسپیشلی جو لوگ مارسٹرمیشن کرتے ہیں مشتزنی بہت زیادہ کرتے ہیں ہاں سمیتن کی عادت میں مقتلع ہیں تو ان لوگوں میں جو ہرٹ کی ویکنس آتا ہے اس ہرٹ کی ویکنس کی وجہ سے ہے نا جو آپ کو سیکشوال ڈس آرڈرز ہو رہے ہیں اسپیشلی ایرکٹائل دس فنکشن ایسے لوگوں میں ہوتا ہے تو وہاں پر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں خورس جوہر مہرہ کا تو یہ آپ کو آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ خورس جوہر مہرہ بسکلی کیا ہے اس کے ایک انڈکیشن کیا ہیں استعمال کرنے کا طریقہ ابھی ہم نے آپ کو بتا دیئے کہ دو ٹیبلیٹ آپ کو جو ہے جو خورس جوہر مہرہ کی دونوں ٹائم استعمال کرنی ہوتی ہیں خمیرہ مروادی کے ساتھ آپ استعمال کر لیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا دونوں ٹائم کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ آپ کو استعمال کرنا ہے یہ اس کا استعمال کرنے کا طریقہ ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ریکس کی خورس جوہر مہرہ کے بارے میں پتا چل گیا ہوگا کہ یہ بسکلی کیا ہے اور اس کے انگریڈینس کے بارے میں تو ہم نے بتایا کہ اس کے اندر جوہر مہرہ ہی صرف شامل ہے جوہر مہرہ کے بارے میں ہم الگ سے ایک دوسری ویڈیو میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو سے ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا تو thank you very much بہت بہت شکریہ آپ کا آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ سے ایک دوسرے ٹاپک پر تک کے لئے آپ ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم